ایزانے کے رامی آپ جانتے ہیں نا میں کہ ان ایام کے مسائے پڑھ رہا ہوں بڑے محتاط انداز سے جملے پڑھوں گا میرے ان الفاظ پر بڑی توجہ سے سننے کے بعد غور کیجئے گا گھر جا کے ابھی بھی پاکستان میں لوگ آپ کو پتہ دو تہائی پاکستان کی آبادی دہاتوں میں رہتی ہے دو تہائی ایک تہائی شہروں میں ابھی بھی آپ گاؤں دہاتوں میں چلے جائیں نا سندھ میں پنجاب میں بلوچستان کے پی کے گلگل بلدستان چاہے ہمارے پتھانوں کے پشتون برادری کے قبائل ہوں سندھیوں کے قبائل ہوں پنجابیوں کے جانتے ہیں جب قبائل میں فسادات ہو جائیں لڑائیاں ہو جائیں اور قتل و غارت زیادہ بڑھ جائے تو فساد کو رکوانے کا طریقہ کیا ہے پوری دنیا میں ہے انگریزوں میں بھی ہے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جب فساد بڑھ جاتا ہے نا تو برطانیہ کی پولیس میں ٹریننگ ہے ایک خاتون نے مجھے ایک بہت بڑے خاندان نے خود یہ بتایا کہ ہماری بھی ٹریننگ یہی ہے اور پاکستان میں بھی ایسی ہوتا ہے برطانیہ میں کہتے ہیں کہ پولیس کو ٹریننگ ہی دی جاتی ہے جب فساد ہاتھ سے نکل جائے اور پولیس سے کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو پھر خواتین جو آفیسر ہے نا ان کو لے آنا تو ایک مرد کھڑا ہو گیا کہ جب مردوں سے فساد قابو نہیں پایا جا رہا تو خواتین کیوں کیوں لائے کہ آنے والے چاہے فسادی ہوں جب دیکھیں گے نا خاتون آ گئی ہے تو پھر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کافر ہیں مشرق ہیں عیسائی ہیں لیکن کیا کریں گے ہاتھ روک لیں گے سامنے خواتین ہیں پاکستان کے اندر بھی جو جتنے بھی قبالی علاقہ چاہت ہوں دہاتوں میں گھاؤں میں چلے جائیں میرے بہت سے بھائی اشارے کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ پنجاب سندھ میں بڑے پشتون علاقوں میں چلے جائیں نا تو جب فساد بڑھ جاتا ہے نا تو ایک بزرگ خاتون آگے کہتی ہے جسے مارنے آئے ہو میں اس کی ماں ہوں میری طرف دیکھئے گا سب میں یہ جملے پڑھ رہا ہوں بہت کھل کے پڑھوں گا ایک علاقے میں فساد ہو رہا تھا جب فساد بڑھ گیا نا تو ایک ان نے کہا کہ اس آدمی کو مار دو فساد رک جائے گا جب وہ مارنے آئے نا تو ایک بڑی خاتون بہار آئے گا دیکھو میں اس کی ماں ہوں ایک ماں تم سے التجا کر رہی ہے مت مارو میرے بیٹے کو بس اس کا دامن پھیلانا تھا ان میں غیرت مند آدمی کا کہا واپس چلو اس کی ماں آگئی ہے میری طرف دیکھئے گا میری ہاتھ جڑ کے درخواست ہے ایک مرتبہ سب نے کہا واپس چلو ہم مارنے آئے تھے لیکن اس کی ماں آگئی ہے اور اگر کوئی ایسی بی بی دروازے پہ آئے جسے رسول خدا کہتے ہوں یہ ام ابیہا ہے رسول جیسے باپ کی بھی ماں ہے یہی ہے نا الفاظ وہ بی بی آکے کہے دروازے کو آگ نہ لگانا میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں عجرکم اللہ عجرکم اللہ کونسی بی بی آئیں آکے کہہ رہے چی ام ابیہا آگئی ہے جو اپنے بابا کی ماں ہے جسے پیامبر تعظیم میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یہ میری ماں ہے میری بیٹی بھی ہے میری ماں بھی ہے اتنی محبت کرتے تھے بار بار امیں ایک ام المومنین کہتی ہیں جب جب فاطمہ آتی تھی رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے آگے بڑھتے تھے چومتے تھے قبل اہا وَعَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے فاطمہ کو اپنی جگہ بیٹی میری لختے جگر میری بیٹی آپ میری جگہ بیٹھ جائیے میری طرف دیکھئے اگر وہ بی بی برکہ سر پہ رکھے اور دروازے پہ آکے کھڑی ہو جائے دونوں ہاتھ رکھے کہے اوہ مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں تم نے میرے بابا کا کلمہ پڑھا ہے بہت سے افراد ابھی بھی تاجب میں دیکھ رہے ہیں میں تو بھی بہت سے جملے پڑھنے والا تھا شاید نہ پڑھوں مسائب ذرا بخل نہ کیجئے گا آج امام زمانہ کی ماں کے مسائب ہیں آج حسن و حسین کی والدہِ گرامی جس بی بی کے لئے صرف رسولِ خدا نہیں کھڑے ہوتے تھے جنابِ مولا علی کھڑے ہو جاتے ہیں امام حسن و حسین وہ بی بی دروازے پہ آکے کہہ رہی ہیں اوہ مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا اگر برداشت نہیں کر پا رہے ہیں پڑھ رہا ہوں میں جملے بہت سوچ رہا ہوں یہ جملے کہوں نہ کہوں کسی آدمی نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کہوائن چاہے نبی کی بیٹی ہو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے علی کو باہر نکالو جنابِ سیدہ نے ایک مرتبہ کا رک جاؤ آگ نہ لگانا میں تمہارے نبی کی بیٹی کھڑی ہو کون آئے جنابِ سلمان میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پہ امبار سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیٹن نبوہ خبردار آگ نہ لگانا ہٹاؤ اسے بڑھے افراد کو دھکے دے کے پیچھے کیا ایک مرتبہ کسی نے دوبارہ کہا میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں علی کو باہر نکالو مولا کے کانوں میں آواز گئی ہوگی کسی نے ایک مرتبہ دروازے پہ آگ لگائی جلتا ہوا دروازہ بی بی پیچھے ہٹی بس کسی ایک نے لات ماری جلتا ہوا دروازہ گرہ بی بی نے ہاتھ رکھے آواز فضا نہیں پڑھتا میرے بہت سے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں دو منٹ بیٹھے رہیے گا میں دعا کروں گا میں جانتا ہوں میں نے بہت تلخ اور سخت جملے کہیں میں کل آرام اور نرمی سے گفتگو کروں گا مسائب میں میں سخت جملے کہہ گیا آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کی دیئے گا آئیں ذرا ہوں